امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی امام مہدی کے ظہور کی سب سے حیرت کو نشانی کونسی ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب میرے بیٹے مہدی کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا امبیاء اولیاء کے مزارات کو بند کیا جائے گا اس وقت خوف اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان انسان کو چھونے سے ڈرے گا اور یوں ہر انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا جائے گا اے شخص وہ وقت اتنا عجیب ہوگا کہ لوگ اگر کوئی کھانا یا مال دنیا دوسرے گھر کو دینے بھی جائیں گے تو لوگ دوسرے کے ہاتھوں کے چیز لینے سے گھبرائیں گے اس وقت سالح انسان اپنے اپنے گھروں میں ازانے دے کر اللہ کو بلانا شروع کر دیں گے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیں گے اے شخص جب وہ وقت آ پہنچے تو خواہشات کو چھوڑ دینا اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ وقت مزی اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا نہیں بلکہ اللہ سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہوگا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی امام مہدی کے ظہور کی سب سے حیرت کو نشانی کونسی ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب میرے بیٹے مہدی کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا انبیاء اولیاء کے مدارات کو بند کیا جائے گا اس وقت خوف اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان انسان کو چھونے سے ڈرے گا اور یوں ہر انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا جائے گا اے شخص وہ وقت اتنا عجیب ہوگا کہ لوگ اگر کوئی کھانا یا مال دنیا دوسرے گھر کو دینے بھی جائیں گے تو لوگ دوسرے کے ہاتھوں کی چیز لینے سے گھبرائیں گے اس وقت سالح انسان اپنے اپنے گھروں میں ازانے دے کر اللہ کو بلانا شروع کر دیں گے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیں گے اے شخص جب وہ وقت آ پہنچے تو خواہشات کو چھوڑ دینا اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ وقت مزی اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا نہیں بلکہ اللہ سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہوگا معافی مانگنے کا ہوگا معافی مانگنے کا ہوگا مانگنے کا ότι ہوگا مانگنے کا ہوگا